اسلام علیکم فرینڈز دوستو کیسے ہیں آپ سب جناب جی آپ نے علو تو بہت دفعہ بنائے ہوں گے لیکن کبھی کیا اس طریقے سے علو بنائے ہیں نہیں بنائے تو آج بنانا سیکھئے جناب جی علو اس طریقے سے بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم کبھی جلدی میں ہوں تو جلدی علی کھانا بنانا چاہتے ہوں اور ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہو دیر ہو رہی ہو تو اگر ہم اس طریقے سے سالن بنائے تو وہ جلد سالن بن جاتا ہے تو آئیے لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے جو پلیٹ میں لیسن، ادرک، پیاز، ٹوماٹر، ہاری میرچ یہ سب چیزیں میں نے گرینڈ کی ہوئی ہیں تو لیسن، ادرک، ٹوماٹر، ہاری میرچ، پیاز یہ جو روٹین کی چیزیں ہیں بس یہ ٹھیک ہے؟ ان کو آپ نے گرینڈ کر لینا سب چیزوں کو کٹھا تو آلو آپ نے نورمل سے سائز کے کٹنگ کرنے ہیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو وہ میرچوں والے آلو نہیں کھا رہے تو آپ سائز بڑا رکھئے گا بڑا سائز رکھنے کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ واشیبل ہوتے ہیں بچوں کو واش کر کے ایزی ان کو آلو جو ہے نا وہ کھلایا جا سکتے ہیں تو یہ دھنیا ہے دھنیا اور سب از میرچ ہے ان کو میں نے پانی میں واش کر کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو یہ جو انگریڈینٹس آپ کو گرینڈ کی ہوئی نظرار ہیں آپ نے ان کو کوکر میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے؟ جب آپ کوکر میں ڈالو گے اس کو ہلکا سا نورمل سا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں فرائے کرنا ہے اس کے اندر پھر آپ نے نمک، میرچ، حلدی، سب کچھ ایڈ کر دینا اپنے آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہلکا سا ہمیں تب ہم نے اس کو فرائے کیا پیسی نمک، میرچ، ہلڈی، چرس اور کوئی مسائلیں لیں تو بلکل ہلڈی ہے، میرچ میں میں نے بہت تھوڑا سا اکسمائل کیا جتنا سامن میں دلنا چاہیے اس کو تھوڑا سا کم قوانٹیٹی کا آرل میں ملی ہے اس پر ہلکا سا ایک منٹ تقریبا فرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پکر لگا دینا ہے جب پکر چیٹیز جیسے ہی اون ہونا اس کے پوراں بعد آپ نے بند کر دینا ہے پھر اس میں آلو ڈال دینا ہے آلو ڈال کے آپ نے کچھ دیر کے لیے آلو کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ نے بھوننا ہے جب آلو آپ تھوڑے سے بھونیں گے نا تو وہ مسالہ وغیرہ بسارا بنائی میں آ جائے گا اچھی طرح جب بھون جائیں گے تو آپ اس نے جتنا اس میں شوربہ ڈالنا ہے نا پہلے آلو بھوننا ہے پہلے ہلکا سا مسالہ بھوننا اس کے بعد آپ لوگوں نے آلو بھونے اس کے بعد یہ دیکھیں جب گھی چھوڑ جائے کنڈیشن یہ آ جائے تو اپنی مرضی کا پانی ڈال کے تو آپ نے جو ہے نا ویٹ وہ دوبارہ لگا دینا ہے یعنی کہ پریشر کوکر جو ہے وہ آپ نے دوبارہ بند کر دینا ہے اور اپنے کم سے کم آپ نے پانچ کمنٹس کو چلانا ہے تو آپ کی یہ کنڈیشن دیکھ لیں آپ والوں کی کیا ہے اسالن کی اس میں دھنیا سپارکل کر دیا خوشک دھنیا بھی اور گرین دھنیا بھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس خوشک میتھی ہے تو اس کی خوشبو خانوں کو چار چاند لگا دیتی ہے یہ گھر میں بھی ڈرائے کر سکتے ہیں اور کسوری میتھی کے نام سے مارکٹ سے بھی اویلیبل ہوتی ہے اس کسوری میتھی کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں بہت بینیفٹس ہیں خانوں کو ہیلڈی کرتی ہے اور خوشبو اور چار چاند لگا دیتی ہے تو اینڈ پر گرم میں سالہ تھوڑا سا سپارکل کر دیا خوشک دھنیا سپارکل کر دیا اللہ حافظ